پورے ایک ہفتے بعد وہ اسپتال سے ریچارج ہو رہی تھی ریان نے دیرے سے اسے پیار کر کے سہارا دے کر کھڑا کیا آجا اور ابا حفظہ نے نرمی سے اسے دوسرے جانے سے سہارا دیا نکاہت کے بائیس فباہ کمزور ہو گئی تھی کافی اس پورے ایک ہفتے میں حیدر نے اسپتال کے اسٹراف کا دماغ تخراب کر دیا تھا اپنی بیوی کے معاملے میں وہ پہلے سے کئی زیادہ حساس ہو گیا تھا کیسی ہے میری جان فرحان نے مسکرا کر اس کے پھولے گالوں کو سہل آیا تھوڑا تھوڑا ٹھیک موہ سر ہلا کر بولی پورے ٹھیک ہو جاؤ گی میری جان عرصہ نے بھی اسے پیار سے ساتھ لگایا میں آئی وہ دیرے سے اس کے قریب آیا آہستہ سے اس کے آگے اپنی مضبوط عدیلی پھیلائی اس نے ہلکا سا مسکرا کر اپنا نرامات اس کی عدیلی میں دیا موہ سر کو خم دیتا اسے نرمی سے پازو میں اٹھا چکا تھا پھولے گالوں کو اس کی شرٹ سے رگڑتے ہو اس کے سانے سے سر ٹھیک آ گئی اپنے بیوی کو میں کچھ دیر میں لے کر گھر پہنچتا ہوں محبت بری ایک نظر اس پر ڈالتے اس نے ریان کی جانب دیکھا جو پیار سے اسے دیکھ رہا تھا وہ نرمی سے اسے اٹھائے اسپتال کی ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا میں یہاں کیوں آیا ہوں وہ سہم کر اس کے جانب دیکھ رہی تھی اپنا معاملہ اللہ کے سکورت کی آترہ میرے دے اللہ کا انصاف دکھانے لے کر آیا ہوں اس کی پیشانی جب کر اس نے سامنے سٹریچر کے جانب اشارہ کیا سامنے سٹریچر پانک کے موند کے لیٹے وجود کو دیکھ اس کے چہرے پر خوف سا پھیل کیا تھا وہ خوفزدہ انداز میں حیدر کو دیکھنے لگی جو اسے نرمی سے کھڑا گر چکا تھا یہ علیشہ ہے اسے گھبراتے ہو دیکھ کر حیدر نے نرمی سے اسے اپنی حصار میں لے کر اتمنان سے جواب دیا اس رات ریبہ کے بتانے پر کہ اس کی حالت علیشہ نے کی تھی فرحان کا بھی غصرے سے بلا حال ہو رہا تھا وہ تو عمر کو سمجھ رہے تھے لیکن امارہ اب اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ ریبہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا حیدر جب غصے میں رزوان صاحب کے گھر پہنچا تو علیشہ کے ایکسیڈنٹ کی آبر سن کر سن رہا گیا تھا جس گاڑی سے اس نے ریبہ کو ہٹ کیا تھا اس گاڑی سے اس کا خود ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹکر اتنی شدید تھی کہ دو دنوں تک وہ خوش میں ہی نہیں آئی تھی اور وہ خوش میں آئی تو وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکی تھی اس کی گاڑی میں آگ لگ جانے کے باوجود کی وجہ سے اس کی ہڈیاں تک ایفیکٹ ہوئی تھی اب وہ کبھی چل نہیں سکتی تھی اس کی ٹانگیں کار دی گئی تھی کیونکہ پوائزن پورے جیسے میں پھیلنے کے خطرہ تھا حسد کی جس آگ میں جل کر اس نے دوستوں کی خوشیاں راکھ کرنی چاہیی تھی آج وہ خود محرومی کے زندگی گزارنے والی تھی میں نے ایسا نہیں چاہتا میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا حیدر ریبہ نفی میں گردن ہلاتی روتے ہوئی حیدر میں سمٹ سے گئی تھی آپ کو رونی کے ضرورت نہیں ہے میری جان آپ کسی کے لئے ایسا نہیں چاہ سکتی علیشہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی اس لئے آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں اس نے نربی سے الگ کرتے اس نے پیار سے سمجھایا اس نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو ہاتھوں کو جوڑے آنکھوں میں حسرت لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی آگ سے اس کا چہرہ بھی ایفیکٹ ہوا تھا ایک حصہ پوری طرح جل چکا تھا وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں پا رہی تھی میں اس سے بہت پیار کرتا تھا وہ تو بہت چھوٹا سو ہوگا چھوٹے بی بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تمہیں اس سے نہیں مارنا چاہیے تھا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس نے کچھ محسوس کرنا چاہا لیکن محسوسیت جیسے کہیں سو ہوگی تھی مجھے گھر جانا ہے پلیز اس طرح اسے نہیں دیکھنا اتنا آسان تو نہیں تھا اپنا سب سے بڑا نقصان ماخر دینا ہیدر کے سینے میں چہرہ چھپاتی وہ روتی بھی بولی تھی ہم چل رہے ہیں گھر میری جان اسے نرمز اٹھاتے ترہم پر ایک نگاہ پیچھے اس ریچر وار پڑے وجوب پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا پیچھے وہ ہاتھ جوڑے آنکھوں میں حسرت لیے انہیں دور ہوتا دیکھ رہی تھی یہ رب المستظر فین ایک بار پھر وہ آواز اس کے سماعت میں گونج اٹھی درد تھا تکلیف تھی لیکن آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی کچھ بھی تھا ہمیشہ رہنے والا نہیں تھا درد بھی نہیں اسپتال سے گھر آئے ایک دن ہو گیا تھا وہ سب اس کا بہت سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے اس وقت دوریان کی گود میں سر رکھے لیٹی بھی تھی ریان آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ملیہ پھیڑ رہا تھا اس کے زخم افقاقی حد تک اندل ہو گئے تھے نشان اب بھی تھے فیض بہت نرمی سے اس کے بازوں میں آئین میٹ لگا رہا تھا سامنے ہی ہاتھ بیٹھا اس کے موں میں وقت وقت سے کچھ کہانے کی چیز ڈال رہا تھا گھڑے کا خیال تو ہادی بھی رکھ رہا تھا جب حیدر اور فرحان لاؤنج میں داخل ہوئے جو کام کہا تھا وہ کر دیا ہے ریان نے سنجیگی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا میں چاہتا تھا میری بیوی سے خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیں اس نے اس کی پیشانی پر لبرک کر اس کی جانب نرم سے مسکرہ رشال کے وقت انجیگی سے ریان سے بولا کل ہی ان دونوں نے اسے عمر اسکر کے مطالب بتایا تھا اس کے حالت دیکھ کر اس کے لئے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ایسا ان دونوں نے کیا تھا ہڈیوں کے ڈھانچہ بن جگا تھا اس کے ہاتھ برکل بیکار ہو گئے تھے اور شاید دماغی توازن بھی وہ مسلسل صرف ایک کی لفظ دورا رہا تھا گڑیا دوست نہیں گڑیا نہیں جیان نے پورا نے لوگوں کو اسے آزاد کر کے اسپتال میں داخل کرنے کا کہا تھا جس پر فرحان اور حیدر دونوں ہی اس سے ناراض تھے سزا اور جزا کا مالی کو پر رب بیٹا ہے حیدر میں تو میں اور تو یہ فیضہ نہیں کر سکتے میری بچی سلامت ہے ہمارے پاس ہے وہ اس کا مجرم تھا اور اسے اس کے کیا کی سزا مل چکی ہے اب وہ قابل رحم ہے ریپا کی پھیلتی آنگوں پر لب رکھ کر وہ بھی سنجید کی سے بولا تھا وہ میری بیوی کا بھی مجرم تھا بھییا فرحان نے دروازے پر کھڑی عرصہ پر ایک نکار ڈال کر کہا اسے اس کے سزا مل چکی ہے فرحان اور عرصہ کو اس کے سبر کا پھل بھی اس نے عرصہ کو ہاتھ کے شارے سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا وہ فوراں اس کے پاس آ بیٹھی تھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ریان نے اس کے جانب دیکھا جو نام آکھوں سے ازباد میں گردن ہلا رہی تھی بابا آدھی گھڑا ہی تمور اپنے ہاتھ میں موجود پاول میں ڈرائی فروز قتم ہو جانے پر وہ ریپا کے گالوں کو چٹا چٹ چوم کر فرحان کی پاس آیا تھا گھڑا گھڑے سے پچھلے ایک ہفتے میں اس کی اور بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی بابا کی جان میرا بیٹا خیال رکھ رہا ہے گھڑے کا اس کے سر کالوں پر پیار کر کے اسے گھوٹ میں بٹھایا جو اس کے سینے سے لگ کر بیٹھ کیا تھا گھڑے سے دوستی کی وجہ بیج تو بابا ہی تھے بابا کو سامنے پا کر ہی اس کی خب سے بند سپان پوری سپیر سے چل رہی تھی گھڑے کی تاریخ کر لینے کے بعد بھی وہ بتانا نہیں بھولا تھا کہ حادث صرف بابا کا ہے بھائیہ مجھہاتی پہ بھی بہت پسند ہے وہ دھیرے سے بولی تھی کتہ ہی دنوں کے بعد ان سب کے لبوں پر مسکرہٹ بکری تھی بھائیہ کی جان حادث بی بی آپ کا ہی ہے نو حادث بابا بابا حادث بی بی کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی تھی بہت داجان کا گھڑا ٹھیک تو ہے نا میرا بچہ اس کے دالوں کو سہلاتے ریان نے دھیرے سے پوچھا تھا داجان میری مہم کہتی ہیں اللہ پاک جن سے خوش ہوتا ہے انہیں پیار کرتا ہے اور سب پیار کرتے ہیں اللہ پاک مجھ سے خوش ہوا تھا سب سب مجھ سے اتتا پیار کرتے تھے اور داجان میں اللہ پاک کو کبھی تینکیو نہیں بولا جن کو اللہ پاک اتنا سارا پیار دیتے ہیں وہ تینکیو کہتے ہیں نا وہ سب دمزادی سے سن رہے تھے ریان نے اس بات میں کرتا نہیں لائی میں تو نہیں بولتا تھا نا بہیا حیدر نے سکھایا الحمدللہ کہوں اللہ پاک مجھ سے خوش ہو گیا مجھے حیدر داجان فرحان بہیا فیضی حفظہ سنڈریلا اور فاتحہ بی بی اور حادی بی بھی دیا اور پھر مجھے میرا پرسل بی بھی دیا پر الحمدللہ تو میں تھوڑا تھوڑا کیا اتنا سارا نہیں کیا میں سوچتا ہوں بہیا جب اللہ پاک کی اتنا سارے گفت پر اتنا تھوڑا الحمدللہ کیا اللہ پاک خفا نہیں ہوا ایک گفت واپس لے لیا تو میں کیسے خفا ہو سکتا ہوں بہیا میں نہیں ہو سکتا وہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اس نے مجھے اتنا سارا کچھ دیا میں نے اس کا دیا ہوا اس کا گفت اس سے واپس دے دیا تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں دا جان ریان کی گود میں چہرہ چھپائے وہ بری درہ سے سک رہی تھی حیدر کے دل نے ایک بار پھر اعتراف کیا کہ وہ منفرید تھی وہ ایک نعمت کے چن جانے پر ان سب کی طرح اللہ سے بدگمان نہیں ہوئی تھی وہ اپنے باز موجود نعمتوں کے لئے اللہ کے شکر ادا کر رہی تھی پھر میں اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا دا جان اسے آپ کو دینا چاہتا تھا جیسے مجھے پیار کرتے ہیں ویسے اسے کرنا تھا اس کا دھیان رکھنا تھا دا جان وہ تو آیا ہی نہیں تڑپ تڑپ کر روتی وہ ان سب کر اولا رہی تھی نہ میرے بچے نہ دا جان کی جان اللہ خوشیاں دے کر واپس لیتا ہے تا دونی خوشی دیتا ہے میری جان وہ میرے بچے کو پھر خوشی دے گا اسے نہیں روتے دا جان کی جان میں اسے اپنے سینے سے لگائے وہ نم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا میں اس سے بہت کئی پیار کرتا تھا میں نے دیکھا بھی نہیں دا جان وہ سسکیوں کے بیش کہا رہی تھی ریبہ بس بیٹا ایدھر دیکھو بھائی کی طرف دیکھو ریان کی حالت دیکھ کر فرحان نے نرمی سے اسے ریان سے الگ کیا اللہ نے دیا تھا میری جان اس نے لے لیا خود ہر چیز پر قادر ہے بچے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ سنجید کی سے بولا تھا میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا وہ اسے دیکھتی بلک رہی تھی ایدھر حضرت سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے یک لکھتے سے سکتے دیکھ رہا تھا اللہ کی یہی مرضی تھی رم بھائی کی جان فرحان نے نرمی سے اسے ساتھ لگایا میں کمرے میں جو رہا ہوں اس کی برداشت یہی تک تھی اس سے زیادہ وہ اسے سکتے نہیں دیکھ سکتا تھا ریبا کو بھی لے جاؤ کھانا کھا لیا ہے اس نے اور بھائی آپ بھی رسٹ کریں کچھ دیر فرحان نے سنجید کی سے کہتے ریبا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا وہ جانتا تھا وہ خود بھی اس وقت بہت ڈسٹراب ہے اور اسے پرسکون اس کی بیوی ہی کر سکتی تھی اسے بیٹ پر لٹا کر دوسری جانے پر دھوٹ بھی نیندراز ہو گیا آنکھیں بند کرنے پر جانے کب سے زبط کیے دو آنسوں لڑک کر اس کے گال پر گرے تھے اپنے گالوں پر نرم نے اسے سمحسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی وہ اس کے سینے سے لگی چہرہ اوپر کے جانب اٹھائے اپنی نرم پوروں سے اس کے آنسوں چن چکی تھی کیوں اتنی تکلیف دے رہی ہیں مجھے ٹوٹ رہا ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کر اس کی تھوڑی پر لب رکھ کر وہ کب سے بولا تھا سوری وہ گال پھلا کرنا مانکوں سے بولی بلنا آسان نہیں ہے لیکن آگے بڑھنا اتنا مشکل بھی تو نہیں ہے نا تھوڑی سی مدد تو کریں میری اس کے گال پر لب رکھ کر اس نے بیبسی سے اس کے جانب دیکھا اب نہیں رونگا وہ جیسے یقین دلا رہی تھی بالکل بھی نہیں اس نے دھیرے سے اس کے آنکھوں میں موجود نمی کو بھی انگوٹے کی مدد سے صاف کیا میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اس کے جانب دیکھتے وہ سنجید کی سب بولا تھا اس کے اشارے پر وہ دھیرے سے کچھ انچی ہوتی اس کے آنکھوں پر لب رکھ گئی یہاں بھی اس نے بند آنکھوں کی پتلیوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا وہ آہستہ سے اس کی انگلی ہٹا کر اپنی لب وہاں پر رکھ گئی تھی حیدر کے لبوں پر مسکراہت اکری یہاں بھی گندے آدمی گندے ہیں شرم بھی نہیں آتی اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے انگوزیں مرد آتی اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی تھی وہ ہلکا سانسہ گندہ آدمی آنکھیں مون کر ڈیٹا پر پیشانی پر مونیاں مسئل رہا تھا بات ہے وہ کارٹ پر اٹھا کر وہ دیرے سے اس کے قریب آئی تھی تکیہ سے اس کا سار اٹھا کر نرمی سپنی گود میں رکھ دی دیرے دیرے نرم ہاتھوں سے اس کا سار دبانے لگی انتظار کر رہا تھا کبھا بہت تھکیا ہوں اس کے آواز میں موازیہ تھکن تھی اس نے بینا کچھ کہے دیرے سے اس کی کچھ اٹھا پیشانی پر لپ رکھے وہ ہلکا سو مسکرائیا اس کی نرم محلیوں کی حرکت بالوں میں سے سکون پہنچا رہی تھی پچھلے ایک ہفتے سے جس طرح وہ سب سنبھال رہی تھی اس کی نظروں سے آجل نہیں تھا سب ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی وہ اسے تسلیب بھی دے رہی تھی اس نے مسکرائے کر از بات میں گردن ہلائی آپ ہیں نہ میرے ساتھ پریشان نہیں ہوں میں اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ خمار الموت لہجے میں بولا بچ صحیح ہو گیا درد وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی ابھی تو نہیں ہوا اس کی نترین کو لبوں سے چھوٹے وہ دھیرے سے بولا تھا فاتح اٹ جائے گا اس دن سوئے ہوئے فاتح کی جانب شارع کیا پہلے آپ میرے گڑے کا نام لے کر مجھ سے فرار کے راستہ دھونڈ تھی اب آپ میرے بیڑے کا سہارا لیتی ہیں ریان دیئے سے بولی تھی اب تو نام بھی نہ ڈرے لے لیا کر ریان کی جان وہ ہلکا سا ہسا دو سال بعد سورج پوریاب اتاب سے شان سے اُبھڑ رہا تھا روشن صبح کے حسین آغاز میں سورج کے کرنے اس کے چہرے پر پڑھ رہی تھی ایک زوردار آواز کے ساتھ موہ کھول کر اس نے بھرکور اہڑائی لی کہ اس کے کھولے لبوں اسے کوئی نرم شہر ٹکرائی تھی حریم ہلکے سے آنکھے کھول کر دیکھتے یا اللہ اس آدمی کو ہدایت دے نہ رات پر سونے دیتا ہے نہ صبح آرام کرنے دیتا ہے کہاں جاؤں میں وہ روحانسی ہوتی اٹھ بیٹھی ہدایت تو اللہ اس موٹی عقل کی بی بی آلیفنٹ کو دے رات پھر مجھے پنچنگ بیک سمجھ کر تو تم مجھے لاتے رسید کرتی ہو اور الزام مجھ پہ اس کا پیر دور ہٹاتے وہ بھی قررائیہ تھا پوری رات کتے کتنا خراتے لیتے ہو تو تم آس پاس کے دس مکانوں تک تمہارے خراتوں کے آواز جاتی ہوگی بس میں نے کہہ دیا ہے ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکلو تم دھکا دیکھر اسے بیٹھ سے نیچے گراتے ہو خوبار نظروں سے اسے گھورتے ہو بولی کیا میں نکلو میں کیوں نکلو تم جاؤں میرے کمرے سے اور میرے گھر سے بھی وہ بھی ٹھوک بجا کر بولا اگلے ہی لمحے وہ آواز کے ساتھ بلند آواز میں رونے لگی یہی دیکھنے کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی مجھے گھر سے نکال رہے ہو تم مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تمہاری نیت یہ خراب ہے کوئی دیسری چوتھی بھی اپسند آگئی ہوگی نا وہ سو سو گھر سے زور زور سر ہوتی بھی بول رہی تھی ارے یار نہیں آئی کوئی مجھے دیسری چوتھی پسند پلیس چپ ہو جاؤ جلدی سے اس کے بھرے بھرے وجود کو خود سے نزدیک کرتے اس نے اس کو پچھکارتے ہوئے کہا تھا پچھلے ایک سال سے ان کے صبح اسی طرح ہوتی تھی ایک سال پہلے اس کی رخصہ دی ہوئی تھی وہ ایسے ڈائریکٹ دیسری چوتھی کیوں دوسری کہاں گئی وہ حیرانی سے بولا دو کے برابتوں میں اکیلی ہونا اس کے شرط سے اپنی ناک رگڑتی وہ بھرائی آواز میں بولی تھی میری جان دو کے نہیں تم دس کے برابر ہو اب چھپ ہو جاؤ کیوں میرے مصوم بچوں کو صبح صبح در آ رہی ہے اس کی سرخ ہوتی ناک پر پیار کرتے وہ شوخی سے بولا وہ پل بھر میں سرخ ہوئی تھی دور ہٹو بے شرم بےہودہ آدمی خجل سے ہو کے اسے دور ہٹھاتی وہ رخ موڑ گئی تھی ارے میں شرم کرنے لگتا نہ تو ابھی میرے دو دو بچوں کے بابا بننے والا نہیں ہوتا وہ فقر سے گردن اکڑائے بولا تھا پانچ مہینے پہلے ہی انہیں خوشک بھی ملی تھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر نے انہیں ٹوئنس بچوں کی عام سے آگاہ کیا تھا فیضی یہ تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی تصور میں ساتھ آٹھ بچوں کا درمیان بیٹھا دیکھ کر اس نے حریم کو کتنی دنوں تک تن کیا تھا اب تو تم نکل ہی جاؤں میرے کمرے سے خفت سے سرخ پڑتا چہرہ لیا وہ اسے کمرے سے نکال چکی تھی کیا ہوا پھر نکال دیا کمرے سے ناشتہ تیار کرتی عرصہ نے اسے دیکھ کر شرارت سے کہا ہر روز وہ یوں ہی کمرہ بدر ہوا کرتا تھا ارے بابی اپنی قسمت ہی موٹی ہے وہ تھنڈی آئے برتا اس کے پاس ایک جن میں آ گیا گھر کا رول اب بھی وہی تھا عرصہ حفظہ اور حریم کے ساتھ وہ تینوں بھی گھر کا کام کرواتے تھے حادی بابا کی جان جلدی سے برش کرو بیٹا وہ واش برسن کے قریب رکھی جہر پر کھڑے چار سالہ حادی کو دیکھ کر بولا جو اس کے برابر کھڑا بلکل اس جیسے تاثرات بنائے ششے میں دیکھ کر برش کر رہا تھا بابا ڈین مسنجیت کی سے بولا فرحان نے مسکرا کر اس کے حال سے برش لے کر رکھا دیرے سے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہیں اس نے بات کرتا ہے برابر کر کے شاوران کیا جلدی سے شاور لے کر آؤ میری جان بابا باہر ویٹ کر رہے ہیں اسے ہدایت کرتا وہ کمرے میں آیا بیٹ پر ان دونوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے جو یقیناً عرصہ ہی نہ رکھے تھے بابا حادی ہے اس کیم پیچھے وہ خود پر تولیا لپیٹ کر کھڑا تھا فرحان نے کپڑے اس کے ہاتھ میں دیئے خود اپنے کپڑے لے کر ڈرسلنو میں گیا وہ نکلا تو حادی بھی بلو جینز کی شارٹ اور سپیر شٹ پہنے کھڑا اس کے دیکھ مسکرا کر دیکھ رہا تھا وجہ اس کے بابا نے بھی سیم کلر پہنا تھا آجا بابا کا شیر بابا کو تیار تو کر دو اسے اس کے کرسی پر کھڑا کر کے وہ خود ڈرسلنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ اپنے ننے ہاتھوں سے اس کے بال بناتا اب اس پر پرفیومز شڑک رہا تھا حادی بابا اس کے بالوں پر برش کر کے اس پر پرفیومز پی کر کے اس کے پھولے سے اور گالوں پر پیار کر کے فرحانے سے نیچے اتارا بابا اپنے ننے بازو پھیلائے وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ اس نے آج اسے پیار نہیں کیا فرحان مسکرا کر گھٹنوں کے بھل جگا تھا دیرے سے اس کے گال جم کر اسے زینے سے لگایا وہ اپنے ہاتھوں سے اسے بینچ کیا تھا حادی کیا بات ہے میری جان اس نے اسے خود میں بینچ کر دیرے دیرے اس کی کمر سے ہلاتے سوال کیا حادی لب یو بابا اس مائنو بھرائی لہجے میں کہتا اس کے گردن میں موں چھپا رہا تھا بابا لفز یو الورٹ میری جان مائن وہ بھی سے اس کی وجہ بتا رہا تھا بابا اس یو الورٹ میری جان بابا کا حادی بابا کا شیر ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں کال ناکے کے کنقش پر پیار کرتے ہیں اس نے اپنی ہونے کا نیکین دلایا تھا حادی اس آسو یو الورٹ فرحان کی گال پر پیار کر کے اس کے گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ شدت سے بولا تھا فرحان ہنس پڑا تھا تیار ہو گئے آپ لوگ آجائیں ناشتے پر عرصہ نے مسکرا کر ایک بجرے میں گم باب بیٹے کو دیکھا تم بھی آجاؤ اس نے پیار سای سے تکتے بازو پھیلائے وہ بینا دیر کیا اس کے نزدیک آگئی تھی حادی دو منٹ کے لیے حادی باہر جائے گا بیٹا بابا بھی آتے ہیں عرصہ نے پیار سے بالوں میں امڈیا پھیر کر کہا وہ کچھ دیر فرحان کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کی گوہ سے ادرتا کمرے سے چلا گیا تھا اسے باہر کیوں بھیج دیا عرصہ وہ میرے بغیر ناشتے پر کہاں جاتا ہے فرحان پھر کرمندی سے بولا تھا مجھے بات کرنی ہے اس کا سیند سے لگ کر وہ دیرے سے بولی تھی اچھا بولو نہ اس طرح اداس ہونے کے ضرورت نہیں ہے تم اسپطال بھی گئی تھی نکل اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اس کے بالوں میں شہرہ چھپا کر دیرے سے اس کے گالک نشان کو لبوں سے چھو کر اس نے تشریف سے پوچھا اس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی کل وہ حفظہ کے ساتھ اسپطال گئی تھی اس کی پریشانی کی وجہ بھی وہ خبر تھی جو اسے وہاں ملی تھی اپنے بیٹے کو سنبھالنے کے تیاری کر لیں اس کے بابا کے پیار کا حصہ دار آنے والا ہے اس کے سینے سے لگتی وہ دیرے سے بولی تھی مطلب ایک مطلب تم پریگنٹ ہو او میرے اللہ مطلب میں بابا بننے والا ہوں کچھ دہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ہوش میں آیا تھا اس کے چہرے کو جا بھی جا چومتے وہ خوشی سے کہہ رہا تھا فرحان اس نے روحان سے ہو کر اسے پکارا یار اتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے وہ سرشار سا اس کے ماتے سے سر ٹکا کر بول رہا تھا ہاتھ کو ہم کیسے اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی وہ اپنے بابا کا بیٹا ہے مجھے خوش دیکھے گا تو کوئی خود بھی خوش ہوگا اسے تم چھوڑ دو اس کے بات نے اس نے ہامی بھری تھی وہ تو واقعی اپنے بابا کا بیٹا تھا وہ جانتی تو فرحان اسے سمجھا لے گا بھائی کو بتایا ہوگا حفظانے انہوں نے کہا ہے آپ بتائیں گے وہ کلال بھرے چہرے کے ساتھ کہتی اس کے سینے میں چہرہ چھوڑا گئی اس کی ادا پر وہ سرشار سا ہنس پڑا سوچا تھا شادی ہو جائے گی چاند ستار ہو جیسے دلہن آئے گی تو کہے گی سر تاج آپ بیٹھے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہاں کھا یہاں تو روز کمرے سے ہی نکال دیا جاتا ہے جوس بناتے کی نکھیوں سے حریم کو دیکھ کر اس کی دعائیاں اب بھی جاری تھی دیکھ لئے تم نے دن میں چاندتا رہے ابھی مزید دیکھو گے حفظہ نے بھی ہنستے ہوئے اس کا سر پر چفت لگائی آئے بھاپی دعا کریں میری اولاد مجھ پر جائے اس بیبی ایلیفنٹ کی پوٹو کپی آگئی تو میں تو گیا اس نے ڈرامائی انداز میں ڈو بریٹ کے ٹکرے میں انڈر ڈال کر کھاتی حریم کو دیکھ کر کہا میری اولاد بلکل مجھ پر ہی جائے گی خوش شکل خوش خوراک اور خوش اقلاق وہ بھی فقر سے گردہ نکڑائے بولی تھی انا میرے جان اللہ نہ کرے تم پر جائے ورنہ وہ خوش نہیں خوف شکل خوف خوراک اور خوفناک اقلاق کی ہو جائے گی وہ بھی فیضی تھا بس کرو فیضی فرحان کے آنگ دکھانے پر اس نے بریٹ لگائی آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا تھا بھائی آپ تایا بننے والے ہیں ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے ریان کی جانے دیکھتے جلدی سے اپنی بات مکمل کی تھی پھر سے فیضی کی زبان میں ایک بار پھر خارش ہوئی فیضی حفظہ کے گھوڑکنے پر اس نے مسکراتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھا ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے عرصہ کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ریان نے شبکت سے کہا تھا مبارک ہو بابی حلیم جلدی سے اپنی چیر سے اٹھ کر عرصہ کے پاس آئی تھی حلیم آرام سے بچے اس کی جلدی پر فرحان نے اسے ٹوکا انسانوں کے طرح یہاں بیٹھ جاؤ کیا آپ کہا بھی ہے ایسی حالت میں اوچھل کچھ سے باز رہو فیضی سارت سے اٹھ کر اس نے نزدی کہا تھا سختی سے کہہ کر اسے سہارہ دیتے چیر پر بٹھایا جب سے شادی ہوئی ہے یہ زیادہ ہی فری ہو گیا ہے ہمیشہ مجھے ڈانٹتا رہتا ہے وہ آنکھوں میں نمی لیے کہتی فیضی کے سامنے سے سینڈویچ اٹھا چکی تھی اس نے مسکراہت دبا کر گہری نظروں سے اس کا حسین وجود دیکھا چادر سے اپنا پورا وجود چھپائے روتی ہوئی سینڈویچ کھاتی وہ اسے مسکرانے پر مضبور کر گئی تھی بھئی آج تو پارٹی بنتی ہے حیدر بھیہ کو کہہ دے ریبہ کو لے آئے شام تک فیضی نے چیکتے ہوئے کہا وہ ریبہ کو اس حالت میں کہیں لے کر نہیں جا رہا تم جانتے دو چار مہینوں سے تو یہاں نہیں لائیا ہم خود مل کر آ رہے ہیں ریان نے ہستے ہوئے کہا ریبہ کا آخری ماہ چل رہا تھا اور حیدر پچھلے چار مہینوں سے اسے کہیں لے کر نہیں جا رہا تھا یہ خبر سن کر لے آئے گا فرحان نے دیرے سے کہتے فون ہاتھ میں اٹھایا چاندنی کو تن پہ لپیٹے موتی کی چند ادکلی کلیاں زلف گرا گیر کی زیرن منائے پیروں میں خوشبو کی فائل باندے ہر حالی کے طبیس کالین پر خرامہ خرامہ اٹھلاتے بینا چاپ کے قدموں سے سہے سہے چلتی وہ آنکھوں سے سیدھا دل میں اتر رہی تھی اس نے پیچھے سے اسے اپنے حسار میں لیا سفید لباس میں اس کا دمکتہ وجود اس کی دھڑکنے روپنے کے دھر پہ تھا حیدر کے دل اس نے دھیرے سے اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی وہ سمر سے گئی پچھلے ایک سال سے وہ اس چھوٹے مگر خوبصورت سے کارٹش نوہ گھر میں رہ رہے تھے گھر کے چاروں اطراف اس نے اپنی بیوی کی پسند کا ہر پھول لگوایا تھا وہ روز صبح یہیں پائی جاتی تھی دا جان کو اتنا سارا مس کر رہا ہوں آپ کب سے لے کر نہیں گئے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتی لات سے بولی تھی وہ جی جان سے فیدہ ہوا حیدر کے جان کے ٹکرے ہم دا جان کو اپنے گھر کیوں نہیں بلالیتے میری جان آپ کو جانے نہیں دے سکتا میرے دل اس حالت میں آپ بس میری نظروں کے سامنے رہیں اس کا بھرا بھرا وجود نرمی اور احتیاط سے باہوں میں بھرتے اس نے محبت سے اس کے گالوں پر لب رکھے اس واقعے کو دو سال ہو گئے تھے لیکن اس کا خوف اب بھی حیدر کے دل میں برقرار تھا آپ میری زندگی ہیں ریبا اور میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں پھر سے کسی قسم کا کوئی رزق نہیں لے سکتا ہم آج دا جان کو کال کریں گے اور سب کو یہاں اپنے گھر انوائٹ کر لیں گے میرے دل رکھ کر اس نے ہوتی ہے چند کلیوں کو دستہ ہنائے میں بھر کر اس کی محبت کو اپنے اندر اتارا تو فضا ساکن ہو گئے پھولوں کے ساری محبت جیسے کہیں کھوس گئی تھی ہر منظر اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا مبود سا اسے دیکھ رہا تھا اس نے دھیرے سے اپنی موتر سانسوں کو فضا کی منجبید ہوتی سانسوں سے ملنے دیا اس نے بے اختیار اس کے وجود کی مدھوش کر دینے والی خوشبو اپنے اندر اتاری ابھی بلائیں گے دا جان کو وہ واضح سے انداز میں بولی تھی بلکل ابھی بلائیں گے میری جان اس سے روٹ سے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس نے نرمی سے جواب دیا سورج اپنی الویدائی دھوب کے سنگ شفق پر گلاوی درنگت بکھیڑتے قروب ہوتے لاکھ داستان کو اپنے سنگ لے ڈوب رہا تھا پر اندر فضا میں چہہ چاہتے اپنے گھروں کی جانب کامزن تھے وہ ہریالی کے اس دبیز کالین پر کھڑا اپنی متاہی زندگی کو تک رہا تھا لان کے فینسی لیٹسہ سے جائے وہ سب گول دائرہ بنائے بیٹھے تھے اس نے نظر کمائی جہاں فرحان کسی بات پر عرصہ سمٹ کر بیٹھی تھی اس کے لبوں پر مسکراہت ابری کچھ دوری پر حریم دونوں ہاتھوں سے فیضی کو مار رہی تھی جو ہستہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی مسکراہت گہری ہوئی ان سب کے ساتھ اس کی زندگی بیٹھی تھی اس کا گڑا اس کا راجہ بیٹا جو اب حیدر کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوتی ہاتھ کو پیار کر رہی تھی سب کے درمیان بیٹا فاتحہ جو کھل کھلا رہا تھا اور مہنی سے مسکراہت لبوں پر لیئے فیضی کو ہاں کے دکھاتی حفظہ اس کی محبت اس کی شریک سفر میں ریان مرتضی اپنی زندگی اپنی بچوں پر وار دینے والا ریان مرتضی اپنے گھٹے سے عشق کرنے والا ریان مرتضی اسے ہر خوشی ہر خواہش پوری کرنے کے باوجود بھی ایک جگہ چھو گیا اسے اللہ کی پہجان نہیں کروا سکا اور اس پہجان کی میں نے ہی میرے گھٹے نے ہم سب نے بہت بڑی قیمت چکائی گزرے سالوں نے مجھے سکھا دیا کہ ہم کتنا بھی کسی کو چاہ لیں کتنی ہی محبت کر لیں ہر محبت سے مقدم اللہ کی محبت ہے اور یہ سکھانے کا ذریعہ میری ریبہ بنی میری بچی بنی جس نے مجھے بتایا کہ محبت تو وہی ہے جو اللہ سے قریب کر دی ٹھنڈی ہواپنے اندر اتارتے وہ مسکرا کر ہیدر کو ریبہ کو دیکھتا ان کے جانب بڑھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ریبہ اور حفظہ کے درمیانہ بیٹھا داجان وہ ہیدر کے حسار سے نکلتی اس کا سینے سے لگی تھی داجان میں اتنے دن سے آپ کے پاس نہیں آیا تھا میں نے اتنا میس بھی کیا تھا آپ کو آپ کو ہیدر لے کر نہیں جانے دے رہے ورنہ داجان تو اتنے دنوں سے اپنے بچے پر لے کر جانا چاہتے ہیں اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اس نے پیار سے کہا داجان ایک منٹ اسے اشارہ کرتی وہ کھڑی ہوئی تھی ریبہ میرے دل مجھے بتائینا یار کیا بات ہے اس کے دگ مگاتے وجود کو سنبھالتے ہیں ہیدر نے خف کی سے کہا تھا میری پرسنل بات ہے اس نے بھی خفا خفا انداز اپنایا پاس گلاب کے طرح سے اعتیار سے ایک گلاب توڑ کر وہ ریان کے نزدیک آئی تھی داجان میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں پھول ریان کی جانی بڑھاتی وہ آنکھیں پھلا کر بولی تھی ریان نے مسکراتے ہوئے پھول تھاما داجان بھی اپنے گھٹے سے بہت پیار کرتے ہیں اس کی آنکھوں کو چونکر اس نے دھیرے سے کہا بھائی ہمیں تو سوتیلہ ہی بنا دیتے ہیں آپ بھائیہ فیضی کا شکوہ اوبرا تھا وہ سب کہکا لگا کر آس پڑے موٹی کا ایک پھول ہاتھوں میں لیے وہ اس کے قریب آیا تھا اس کے آگے بیٹھ کر اپنی مضبوط ہتیلے اس کے جانی بڑھائی اس نے ریان کے اشارہ کرنے پر اپنا نازک ہاتھ اس کے ہتیلے میں دیا سنا ہے مرتے وقت محبوب ہستیاں اور محبوب لمحیان داتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میری زندگی کے آخری لمحات ہوں تو آپ کے خشبور میرے ایت گرد ہو آپ کلیں اس میرے رگ میں موجود ہو آپ کے وجود کی نربی میں اس پہ ہر بھی محسوس کر سکو آپ کی گود میں سرکھوں اور آپ کے ان نینکٹوروں میں اپنا عقص دیکھتے زندگی ہار دوں محبت عمر کر دوں جز کے عالم میں کہتے اس نے موٹی کا وقبول اس کی ملی کے بیست جا کر لبوں سے لگایا وہ ڈام آنکھوں سے اس کا اظہار سن رہی تھی اگلے ہی لمحیں تڑپ کر اس کے سینے سے لگی آپ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں آپ ملنے والی باتیں کر رہے ہیں اس سے لپٹی وہ اپنے انداز میں اظہار کر رہی تھی وہ سب بے اختیار مسکراؤٹھے جینا بھی چاہتا ہوں میرے دل ہمیشہ رہنے والی زندگی آپ کے سنگ جینا چاہتا ہوں اسے نرمی سے خود سے علق کرتے ہوں ہستے ہوئے بولا تھا فرحان بھئی آپ صرف نظروں سے کہیں گے یا زبانی کلامی پہ کچھ فیضی نے شرارت سے کہتے ارسا کے جانے دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیرو رنگ لیا فرحان کو تک رہی تھی ساہرہ اپنی جھکتی نگاہیں اٹھا اور عمروں سے پیاسے ہوئے دشت کو آس سراب کر ایک ٹوٹے ہوئے عجبجے عدبجے دیب کو چھوکے مہتاب کر اس کے آنکھوں میں جھاکتے اس نے گھمبیر لہجے میں کہتے اسے نگاہیں چھوکانے پر مجبور کیا وہ سب اوک کی آواز نکالتے ہیں دیکھ رہے تھے حیران تھا وہ خود بھی تھی فرحان لبزوں سے بہت کم ہی اظہار کرتا تھا ساہرہ اپنے ہٹوں کو جنبش تو دے اور دھنک کی حسین سات رنگوں کو چھوکر انہیں مات دے پھول خیرات لینے کو آئے ہیں تو ان کو خیرات دے پاس رکھے پھول اس کے جانے بچھالتے اس نے قدر شرارہ سے کہا ساہرہ اس مہکتے ہوئے گال کی روشنی سے دمکنے دے دونوں جہاں راستہ روکتی ظلف شب کو پھٹا ساہرہ اپنے پاؤں کو مٹی پھرک اور سونا بنا ساہرہ میسر ملی آگا محبت سے کہتے وہ آج بھی اسے بیسے ہی تک رہا تھا جیسے کوئی جادوی شے ہو میرے ساتھ ڈانس کریں گی حفظہ ریان کی آواز پر حفظہ نے سٹھ پٹا کر ان سب کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارہ لیے اس کا صرف ہوتا چہرہ دیکھ رہے تھے دیکھو قدر کی شکل والے ایسے پیار کرتے ہیں بیوی سے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم ریان بھائی گے بھائی ہو ہی نہیں سکتے فیضی کو دھموکہ جڑتے ہیں حریب نے کہا تھا ناشکری عورت بھول گئی نکاح والے دن کتنی اچھی لائنز کہیں تھی میں نے فیضی نے گردہ نکڑا کر یاد دلایا نکلی شہزادی ایک بار اظہار کر کے دو سال سے احسان جتا رہا ہے یہ شخص وہ روحان سے ہوتی بولی تھی ریان اسے مسلسل اپنی جانے پت دیکھتے پا کر وہ من منائی تھی مسیس ریان مرتزہ ویلو ڈانس وید بی آنکھوں میں محبت کا جہان ابات کیے اس نے ایک بار پھر اپنی بات پر زور دے کر کہا بھابی دیکھ کیا رہی ہے اتنا ہینڈسوم لڑکا پھر نہیں ملنے والا حریم کی شرارت بھری آواز میں بھابی کہنے پر اس نے خفقی سے اسے گھوڑنا چاہا لیکن سامنے اس شخص کی نظروں کے سامنے وہ گھوڑ بھی کہا سکتی تھی نرمی سے اسے کھڑا کرتے اسے کمر سے تھام کر اپنے کچھ قریب کر کے وہ دھیرے دھیرے سٹیپس لیتا ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا اسے گھمبیر آواز میں کانا کاتے دیکھ اس سے نظریں اٹھانا دو بھر ہو رہا تھا اسے پیام دے دی نظروں سے تک تیز نے ہلکے ہلکے سٹیپس لیتا وہ اس کی جانب چکے کنگنا رہا تھا حیدر بھی احتیاط سریبہ وہ ساتھ لگائے دیرے دیرے سٹیپس لے رہا تھا ہاتھ کا ہاتھ تھام کر ڈانس کرتے فراد نے گھری نظروں سے ساتھ بیٹھی عرصہ کو دیکھا اس کی بولتی آنکھوں سے نظریں چھلاتی وہ مسکراتی ہوئی رخ موڑ گئی ایک ہاتھ سے اس کی ملی پکڑ کر کھماتے دوسرے ہاتھ سے حیدر نے اپنے قریب کھانچا حیدر وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی وہ مبودھ سا اس کی بچوں جیسے شباب ہنسی دیکھتا اسے گھما رہا تھا اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ریان اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کر رہا تھا وہ خود میں سمٹی با مشکل اس کے ساتھ سٹیپس لے رہی تھی حریم اور فیضی ہستے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے ان کے ساتھ ہی حیدر پیریبہ کے ساتھ سٹیپس لے رہا تھا جو کھانے کے ساتھ ہی کھل کھلا رہی تھی فاتح ہاتھ اٹھائے فرحان ہو رہا ہاتھ کے ساتھ دانس کر رہا تھا عرصہ فرحان کی بولتی نظروں سے لے جاتی ان سب کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی حیدر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اہلی اے جانم اس کے جانی محبت سے دکتیں باہیں پھیلائے وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا جیسے اپنے اشک کا اعلان کر رہا تھا وہ سب مسکراتے اس دیوانے کو دیکھ رہے تھے جو آنکھوں میں جوت لیے اس ستک رہا تھا وہ دیرے سے اس کے آگے آ بیٹھی تھی میں ابھی حیدر سے پیار کرتا ہوں اس کے کھلی باہوں میں آہستہ سے سماتی اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر لبوں سے لگاتی وہ بہت آہستہ سے بولی تھی نیلگو آسمان بھی مسرور نظر آ رہا تھا خائنات ایک سرور کسی کیفیت میں رکھ کر رہی تھی پرندوں کی آوازیں فضا میں موسیقی کے ساتھ بھی کر رہی تھی اور سبزے کی بھینی مہنگ جو سانسو اور دلو جان کو معتر کر رہی تھی زندگی مسکرہ رہی تھی ان کی آنکھوں کے جوتاں مزید روشن ہونے والی تھی رکھ کرتی خوشی گئے سنگ ایک محبت کی ایک حسین کہانی کا اختتام ہو رہا تھا وہی سے عشق کی ایک نئی داستان نے بھی سر اٹھانا تھا